السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو چھپن دعوتی سلوک علماء ربانی بہترین دعوت منتخب امیر و امارت دعی کے فضائی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی سلوک حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کی امارتی برکتیں حضرت جی رابع مولانا سعید صاحب کا اندر بھی مذلہون مساجد کو حلقات ایمان دعوت و خدمت تعلیم و تعلم ذکر و عبادت وغیرہ امور سے آباد کرا دیا جس کی خود قرآن اور حدیث نے ترغیب دی ہے اور جو مسجد نبوی کا تعدیر معمول رہا ہے اور جس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے اور اکابر سلاسہ تبلیغ جس کے شدید دعی اور شیدائی رہے ہیں دیکھئے ملفوظات و مکتوبات اور بیانات اکابر سلاسہ مساجد کی آبادی والی محنت سے امت مسلمہ کے مشایخ اور اللہ والوں کی فکروں اور محنتوں کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی گویا کہ اجسر نو پھر سے خانقہیں قائم ہو رہی ہیں ہر مسجد ایک خانقہ ہے ہر صوبے میں اوسطاً دو سو مساجد ہوں گی جو چوبیسو گھنٹے عمال مساجد سے آباد ہوں یعنی ہندوستان میں ستائیس صوبے ہیں اس طرح تقریباً پانچ ہزار خانقہیں قائم ہو چکی ہیں مساجد والے عمال وہی ہیں جو خانقہوں میں ہوتے ہیں البتہ ان تبلیغی خانقہوں کو صحابہ والی دعوتی نقل و حرکت کے عمل کے اضافے نے مسجد نبوی کے نظام و ترتیب سے مزید قریب سے قریب تر کر دیا ہے حضور اکرم کا عصو حسنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا حکم صرف انفرادی عمال کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اسے شامل کرنا ہے اس اجتماعی زندگی کا ایک اہم حصہ مسلمانوں کی مساجد کا نظام و ترتیب ہے اور مساجد کا حسو حسنا یہ ہے کہ اپنی مساجد کو نظام مسجد نبوی علیہ السلام و تسلیم پر لائے جائے مسجد نبوی جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک عمال مساجد سے آباد ہے اگرچہ اس میں دعوتی نقل و حرکت جو عمومیت کے ساتھ چلتی تھی اس دور میں کچھ کمی آگئی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے اس لیے کہ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اسی طرح دعی دعوتی کام کرنے والے بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں ویسے بھی ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں قدیم خانکہیں کہاں باقی رہی اللہ تعالی نے حضرت جی رابے کی عالی مرتبت فکروں اور مسلسل جہد اور مسائی کی برکت سے آبادی مساجد کے انوان پر ہزاروں خانکہیں یعنی مساجد آباد ہو رہی ہیں جدید اور قدیم خانکہوں کی ترتیب میں نمائی فرق قدیم خانکہیں افراد اور سلسلوں کے نام سے موسم ہوا کرتی تھی مثلا خانکہ رائپوری، تھانوی، باندھوی، کاندھلوی، شازلی وغیرہ وغیرہ مگر جدید خانکہیں بغیر کسی نام کے وہاں صرف اللہ اور اس کے دین اور دعوت دین کا نام ہے قدیم خانکہوں میں نظام تربیت شیخ و سلسلے کا بنا ہوا ہوتا تھا لیکن جدید خانکہوں میں ترتیب نظام سو فیصدی سیرتِ طیبہ کے تحت ہوتا ہے قدیم خانکہوں میں فرد یعنی پیر اور مرشد اور شیخ تربیت فرماتے تھے مگر جدید خانکہ میں امیر اور مسجدوار جماعت کے مشورے سے سب کچھ ہوتا ہے قدیم خانکہ ہی نظام تربیت سے افراد بنتے تھے مگر جدید خانکہ ہی نظام تربیت میں امت تیار ہو رہی ہے قدیم خانکہ کے مربی شیخ و مرشد اور پیر صاحب ہوتے تھے جدید خانکہ کا مربی دعوتی کام اور اس کا سیرتِ طیبہ سے لبریس اسلوپ اور مسجدوار جماعت کا مشورہ اور ان تمام کے سرو پر امیرِ عالم حضرت جی رابے کا سایا پہلے خانکہوں میں ان کے وہاں تعلیبین آیا کرتے تھے لیکن اس جدید تبلیغی خانکہ میں بے طلب اور دین سے انجان لوگ آیا نہیں کرتے بلکہ انہیں منت اور خشامت کر کے لائیا جاتا ہے پہلی خانکہ والے خود کو کوئیں کی مثال سے تشبیح دیا کرتے تھے اور ندہ لگتی تھی کہ پیاسا کوئیں کے پاس آئے لیکن تبلیغی خانکہ والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر عمل کرتے ہوئے بزبان حال کہتے ہیں کہ میں مثل بارش کے ہوں سب پر برستا ہوں زمین کے کچھ حصے میرے پانی سے خیتی اور سبزہ پیدا کرتے ہیں اور کچھ حصے پانی کا زخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور کچھ سخت پتر ہوتے ہیں جو پانی کو اخذ نہیں کرتے ہیں صحیح حدیث تبلیغی خانکہ والے سیرتِ طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ساری انسانیت تک اپنی جان اپنا مال اور اپنا وقت لگا کر پہنچتے ہیں اور انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں جیسا کہ حدیثِ بالا میں گزر چکا ہے علماء کرام کی خدمت میں ایک درد بھری گزارش سن اسی مظفر نگر اجتماع اتر پردیش میں علماء کرام میں بیان کرتے ہوئے مولانا عبیداللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کی درد مندانہ گزارش فرمایا بھائیو دوستو بننے کی تین جگہ ہیں ایک ہے چولے کا طوا اور اس طوے کا پراتھا بنانے والے کی پوری توجہ اور کوشش پر پراتھا بنے گا دیکھنے میں خوبصورت مزے میں بے مثال اور لا جواب مگر ایک وقت میں صرف ایک ہی بنے گا اور یہ بننے والا کھان کا ہی سالک ہے بنانے والا شیخِ کامل اخلاق اور عادات اور عبادت ہر عمل میں بے مثال دوسری جگہ تندور ہے یہاں بھی روٹیاں بنے گی ایک وقت میں پندرہ بیس مگر ان میں وہ بات نہیں ہوگی جو پراتھے میں تھی یہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں تیسرا اینٹ کا بھٹا ایک وقت میں ہزاروں بنیں گے مگر بلکل بدمزہ مگر گھر کے گھر تیار کر دے اب اسے بنانے کے لئے آگ کا بھپکارہ چاہیے تھا اور وہ بھی تین چار دن تو کبھی مولی عمر پالنپوری اپنے بیان سے گرماتے رہے کبھی مولی زبیر تو کبھی حضرت جی اب یہ احکر کا نمبر ہے اب اجتماع کے ختم پر اینٹ کا بھٹا کھولے گا جو بن گیا وہ قیمتی ہوا اور جو بے اصولی سے بھٹی میں لگا رہا وہ جل کر خاک ہو گیا اس کی کوئی قیمت نہیں آپ علماء سے میری بنتی اور گزارش ہے کہ اس اینٹ کے بھٹے کے بنے ہوئے کو مدارس اور خانکہ کے فارغ تحصیل طلبہ کی سطح پر نہ تولو یہ تو مٹی ہے مٹی اگر یہ مٹی سونا بن جائے تو یہ اس کی کرامت سے کم نہیں یہ اینٹ کے بھٹے سے بنے ہوئے تبلیغ والے ہیں واللہ یہ لوگ قابل رحم ہیں قابل حمدرد ہیں نہ کہ قابل تنقید اور احتراج ان کی سرپرستی کرو ان کی کمی کو تاہیوں کو ماف کرتے رہو یہ کہہ کر مولانا نے اپنے کرتے کا دامن پھیلایا خوب روئے اور علماء کو بھی خوب رولایا کتنے بھلے بزرگ دیئے تھے اللہ نے تبلیغ والوں کو سب گزر گئے واللہ ہم کسی بھی خانکہ کے مخالف نہیں یہ سب قدرت کے خیل ہیں سب ہی کو سب کچھ نہیں مل جاتا سابقین کے دور میں دعوتی عمومی کام نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ بزرگان دین دعوتی کام کے بارے میں بریوز ذمہ ہیں ان پر لعن تان کرنا سراسر غلط ہے وہ سب کامیاب ہے فائز المرام ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے اخلاص کی بدولت اللہ نے جو کچھ ان کے لیے مناسب جانا انہیں عطا کیا ان کے نصیب میں وہی تھا جو انہیں ملا لیکن جو لوگ موجودہ دور میں بھی سابقین کے طرز خانکہی کو اپنائے ہوئے ہیں ہمارا شکوہ ان سے ہیں کہ دعوتی کام کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر بھی انکاری بنے ہوئے ہیں کام میں نہیں لگتے نہیں اپنے متبعین کو اس کام میں لگنے کے لیے فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں مسجدوار مدرسہ حضرت جی رابع پوری شدت کے ساتھ اس بات کو بھی چلاتے ہیں کہ ہر مسجد میں مکتب ہو تاکہ تعلیم و تعلم عام ہو گشتوں کے ذریعے بچوں کو مکتب لیاؤ اور اپنے علاقے کے علماء کرام سے تبلیغ احباب استفادہ کرے اور علماء کرام اور عوام میں تعلقات اور قربت پیدا ہو اکابرین فرماتے تھے کہ جس محلے اور علاقے میں ایک عالم دین بھی نہ ہو تو وہ محلہ قبرستان کی معنی دیں اللہ ہمارے گجراتی دوستوں کو خوب نوازے کہ ان کے اندر بہت سی خوبیاں اللہ تعالی نے رکھی ہے ان میں سے ایک بڑی خوبی علم دین سے وابستگی ہے جہاں جاتے ہیں مدارس اور علماء کو وہاں لاکر بسا دیتے ہیں دعوتی مخلصین مخلص دعی جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے اس میں صفت فنائیت بڑھتی ہی جاتی ہیں یعنی وہ اپنی ذات کی منفی کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سے سارے کام کرواتا ہے اور یہ یقین لکھتا ہے کہ سب کاموں کا کرنے والا فائل حقیقی صرف اللہ ہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی فائل حقیقی ہے لیکن جس بندے کو عجر و محبوبیت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو دوسرے بندوں کی ضروریات کو اس کی طرف سونپ دیتے ہیں اور بندے اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس بندے کا مقام اور درجے کو عوام میں بلند فرماتے ہیں اور جب تک وہ بندہ اس خدمت سے خوش رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کا دائرہ وسیع فرماتے ہیں اور جب بوجھ محسوس کرے گا تو اللہ یہ خدمت والی نعمت اس سے چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے حضرت جی علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور ہدایت اس ہدایت کی پونجی دعی اللہ کو عطا ہوئی ہے جب تک یہ دعی اللہ تقاضوں پر قربانی کے ساتھ چلتا رہے گا اللہ اس سے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے رہیں گے کریں گے اللہ لیکن نام اس بندے کا روشن ہوگا اسی طرح کام کے تقاضے اللہ تعالی ساتھیوں سے پورے کروائیں گے اور صاحب نسبت دعی اللہ دینی اور دنیاوی کاموں کو اللہ تعالی کی طرح سے پورا ہوتا ہوا یقین کرے گا اور اس کی اس کیفیت کی لاج رکھتے ہوئے باری تعالی کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم ہی نے کیا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب تُو نے تیر پھیکا تو دراصل تُو نے نہیں پھیکا بلکہ اللہ نے پھیکا فائدہ یہ بہت گہری بات ہم نے چھیڑ دی ہے اس لیے کہ ہمارے قارین کرام میں اس طرح کے بازو قلوب بھی ہیں بہرحال سالک اپنے ہر ہر کام میں اپنے وجود کا ہر ہر طرف سے انکاری ہوتا جاتا ہے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو صفت فنائیت وافر مقدار میں مؤسر آئی تھی انیس سو اٹھتر میں میوات کے علاقے دھوچ کے سفر سے لوٹے بندہ بھی ساتھ تھا حضرت جی نے حسب معمول مشہرے کی کاپی دیکھی مشہرے میں حضرت کے ذمہ دو امور تھے حضرت جی ناراض ہو گئے اور روتے ہوئے آواز بدل گئی فرماتے رہے تم لوگوں نے میرے لئے یہ امور کیوں تے کیے میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو کام کرنے والے تو تم لوگ ہے اکابلین کی آنکھیں نم ہو گئی حضرت معانہ عبیداللہ صاحب بھی رو دئیے میں اور مولی احمد گودرا صاحب رحمت اللہ علیہ پھنکا جھیلتے تھے حضرت عبیداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولویو یہ حضرت جی کی صفت فنائیت کی میراج تھی دعی اللہ کی فضیلت حضرت حسن بصر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس سے زیادہ اچھی بات والا قون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں تو حسن بصر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت حبیب اللہ حضرت ولی اللہ حضرت صفت اللہ کہ دعوت تبلیغ والا دعی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے موزن دعی اللہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مُؤَذِنین کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ اذان دیتا ہے تو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَاِ اللَّهِ پر عمل کرتا ہے اور جب نماز قائم کرتا ہے تو وَعَمِلَ الصَّالِحَا پر عمل کرتا ہے اور جب کہتا ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں تو اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پر عمل کرتا ہے تفسیر ابن کثیر دعی اللہ ہدایت یافتا ہے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں اکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ قُلُّ مَنْ دَعَاِ اللَّهِ فَهُوَ مُحْتَدُ ہر وہ شخص جو دعوت اللہ دیتا ہے وہ ہدایت یافتا ہے اور اس آیت کی تشریح میں صحیح حدیث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام زامین ہے نماز کا اور موزین امانت والا ہے نماز کی اقامت کا اے اللہ ائمہ کو ہدایت اتا فرماؤ اور موزینین کی مغفرت فرماؤ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی ہدایت مانگی موزینوں کی مغفرت اس لیے کہ موزین دائی اللہ ہے بلکہ دعوت تامہ کا حامل ہونے کی وجہ سے ہدایت یافتا ہے یعنی وہ ہدایت یافتا تو پہلے ہی سے ہے تو اب ہدایت کے آگے کا قدم مغفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزینین کی مغفرت کی دعا فرمائی ائمہ چکے یہ امت کے رخوالے اور ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے ان کی شان اور مرتبت کے حساب سے ان کے لئے وافر مقدار میں ہدایت چاہیے اس لیے ان کے لئے ہدایت مانگی گئی اس لیے کہ ائمہ پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ عام مسلمانوں کا مرجع ہوتے ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے یہ امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں نیز خیر اور شرف اتنے اور فساد بھی انہی سے وجود میں آتے ہیں اور ان کی تقسیم بھی بیان کی گئی علماء حق اور علماء السوح کے نام سے اس لیے ان کی ہدایت مانگی گئی موزن اور دائی کی ذات سے آج تک کی تاریخ میں کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا اس لیے ان کی تقسیم کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یعنی موزن الخیر اور موزن السو وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کو عام فرمائیں اور توحید اور وحدت کی دولتی